نومبر میں وہ کہتے ہیں نیو یئر جو ہے نا وہ جینوری میں آتا ہے لیکن پاکستان کا جو نیو یئر ہے نا وہ اقبال کے دن نو نومبر سے سوابی کے جو جرگہ ہے جلسہ ہے اس میں ہوگا سو نومبر جو ہے اقبال عمران خان نے ہمیشہ اقبال اور شاہین کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ میں نظریہ اقبال نظریہ قائد کہ اس سے چلتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ نومبر کا مہینہ عمران خان کے بنی کالا کی طرف جو ہے وہ روح اختیار کر گیا ہے کیونکہ پہلے اڈیالا میں آوازیں آیا کرتی تھی کہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں اب وہاں پر آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ کب جا رہے ہیں تو نومبر میں ایسی کونسی خاص بات کونسی ایسی خاص چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے پر امید ہیں کہ نومبر کے مہینے میں خان سب باہر ہوں گے نو نومبر کو کیا تھا اقبال جی اقبال ہے اقبال ہے قائد اعظم ہے اور آج کے دور کا عمران خان ہے اور پھر آپ وہ کیا کہتے ہیں پہلے آپ کل جو چیزیں بڑی مجھے سمجھ میں آئی کہ ویسٹ میں کچھ چیزیں ہوئیں اور اسٹ میں ٹوٹر سے چیزیں غائب ہوئیں نیکس سے چیزیں غائب ہونا شروع ہوگی تو ڈیلیٹ ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی تو اب اگزیسٹ کرنا شروع ہو رہا ہے اور جو اگزیسٹنس ہے جس کو مٹانے کی ہٹانے کی نام تک کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے نومبر میں انشاءاللہ اس طرف پاکستان کی عوام کا جو ایک قوم بن کر سڑکوں پہ آئیں گے جو پہلے جلسے میں بتائیں گے پھر باہر آئیں گے اور اپنے ووٹ کی طاقت اپنی عوام کی طاقت سے ہم بتائیں گے جو ہمارا قانونی آئینی حق ہے پر امن طریقے سے جو کہ جلسہ نو نومبر اقبال دے والے دن ہوگا وہ اور ساتھ یہاں کا جو پورا کا پورا سسٹم ہے وہ ابھی یہی بتا رہا ہے کہ امران خان جیت چکا ہے اس جیت کو یہ ڈیل کی صورت جو اختیار کر رہے ہیں اس میں فٹ نہیں ہوتے نو نومبر کو بتائیے گا سنائے کہ خیمے خیمے شہمے لگا رہے ہیں کوئی خیمہ بستی بننے جا رہی ہے میں دیکھیں ایک دن کی وہ کیا کہتے ہیں ایک دن کی یہ قرارداد ہے جو کہ اقبال دے ہم اس کے لیے کٹھے ہو رہے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے سکولوں میں اقبال دے منایا جاتا ہے قائد اعظم دے منایا جاتا ہے اب ہم سیاست کے سکول میں اقبال دے نو نومبر کو ثوابی میں منا رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لاہور میں ہوتا بہت مریم جو ہیں وہ اقبال دے نہیں منا رہے اور علی امین گرنپور صاحب اور پورا پی ٹی آئے جو ہے اقبال دے ثوابی کی جو انٹرچینج ہے وہاں پر ہم اقبال دے اور اپنا عمران خان کے لیے جو باہر نکلنے کے لیے ایک ایک آئینی قانونی جو رستہ ہے اس کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے اور یہ وان ڈے ہے وان ڈے اچھا اس دن آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ خان صاحب جو ہیں ایک مہینے کے اندر یا اسی مہینے باہر آنے والے ہیں کہ کس بیس پر آپ یہ بات کر رہی ہیں میں بالکل میں نے آج فائیو ہنڈرین سکسٹی ڈے ہو گئے پانسو ساٹھ دن ہو گئے عمران خان کو چاسو ساٹھ دن ہو گئے ہیں تو چاسو ساٹھ دن عمران خان کا جیل میں رہنا ڈٹے رہنا پھر آخری سپیل جو انہوں نے کیا ہے ایک جو ان کے ساتھ کیا ہے کہ ان سے ہر چیز لے لی گئی ہے ایون اخبار ایون روشنی بھی تو اس اندھیرے کے بعد جو اب روشنی اس نومبر میں ابری ہے اس میں عمران خانے بہر آنا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ